کیا بات ہے منشی؟ کیوں آئے ہیں سب لوگ؟ چوئی صاحب مربانی کرو چوئی صاحب ان بیچاروں کے حال پر رحم کرو فصل کی بربادی کی وجہ سے سب برباد ہو گیا اوپر والے کے بعد دوسرا ایک آپ ہی سہارا مدد کر دو ان بیچاروں کی ارے منشی کیا مدد کروں پہلے انہیں بلایا تھا تو ان کی اکل گھاس چن رہی تھی ان کو زمیداری کرنی تھی فصل کاٹنی تھی کٹ گئی فصل چلو میں منشی کے کہنے پہ ایک موقع اور دیتا ہوں ایسا کرو کہ تم سب اپنی اپنی زمینیں میرے آگے بیش دو پرانے دام سے ایک ٹکا زیادہ دوں گا منظور ہے منظور ہے بولو سوچ کیا رہے ہو ان زمینوں پہ اپنے مکبریں بنواؤ گے کیا ہا کرو چوئی ساپ کو کرو ہاں اوہ اتنی جلدی بھی کیا ہے یہ کان سے آگیا ہے کیا بات ہے چودری صاحب جرگہ بلائے اور بتایا بھی نہیں اوہ بھائی یہ جرگہ ہے ولی میں کی دعوت نہیں میں ساروں کو پیغام بھیجواتا ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اوہ ایک منٹ جناب بے آلی اتنی جلدی بھی کیا ہے پہلے ہمیں یہ بتاؤ کہ ہمارے نقصان کی بربائی کب کرو گے بربائی کون سی بربائی اوہ آپ کے آدمی کی نا اہلی کی وجہ سے ہماری فصلیں برباد ہوئی ہیں اس نقصان کی بربائی کون کرے گا خلط بات مت کر افتخار تیری فصلیں تیری اپنی ناہلی کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں فصل میں نالا کیا چوئی صاحب نے بنوانا تھا کیوں نے بنوانا ہے نالا کام چوری خود کرو اور الزام دوسروں پر آپ جالی رکھیں چوئی صاحب ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ زمینوں پہ کاغذات تیار ہیں ہم اٹھے لگاؤ اور پوری قیمت لے جاؤ واجبہ مجھے تو لگا کہ انہوں نے ہمیں یہاں ہماری مدد کیلئے بلائے ہیں اوہ مدد ہی تو کر رہے ہیں تمہاری زمین خرید کر تم سب کا بوجھ بانٹ رہے ہیں اوہ ان غریب کسانوں کی بچی کچی زمین لے کر کون سی مدد کر رہے ہو تمہیں ایف سخار بیٹھ جاؤ اوہ کیوں بیٹھ جاؤں تم لوگ کی خاموشی دے کے تو لگ رہے کہ تمہیں یہ سودا منظور ہے ہاں ہاں منظور ہے یہ سب اقل والے تیترہ اکھڑ نہیں ہے واہ جی واہ پھر تو بات ہی ختم نا فیصلہ ہو گیا کہ ہم اپنے ہاتھ کٹوا کر اس کی غلامی کی زنجیریں پہن لیں گے اوہ زمین کسان کا غرور ہوتی ہے اپنے غرور کا سودا کرنے آئے ہم اوہ اس حوان نے ہماری زمینیں ہتیانے کیلئے ہماری فصلوں میں پانی چھوڑا ہے اور آج یہاں بیٹھا ہماری زمین کا سودا کرنا ہے اوہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گئے اس کو للکارو پوچھو کہ کیوں کیا اس نے یہ یہاں بیٹھ گئے اور گھٹنے ٹیک کے چودری ہشمت کان کھول کر سن لے میری طرف سے یہ سودا نامنظور اوہ میری زمینیں میرے باپ دادا کی وراست ہیں امانت ہے وہ میری میں گردن کٹوالوں گا سودا نہیں کروں گا اور تم سب کسان ہو یار دوبارہ کاشتکاری کرو کسی کی غلامی نہیں دیکھئے پسے دیوار جمعہ رات آٹھ بجے سلف green entertainment پر